دو روپے کے سکھے پر اس وضیفے کا عمل کریں جو کہ اس ویڈیو میں میں آپ بھائیوں کے تفصیل سے بتاؤں گا عمل کیسے کرنا ہے کب کرنا ہے کس ٹائم کرنا ہے ایک بار جب آپ اس عمل کو کر لیں گے تو اس کے بعد عمل کے کرامات اپنی آنکھوں سے دیکھئے گا کہاں کہاں سے پیسہ آتا ہے آپ خود حیران ہوں گے کہ یہ پیسہ کہاں سے برس رہا ہے کب آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے کیسے آ رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے آپ کو اتنا عطا فرمائے گا اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گے یہ عمل میں ان غریب بہن بھائیوں کے لئے لے کر آئے ہیں جو اپنی گربت کی وجہ سے پریشان ہیں جن کی زندگی میں ہزاروں مسئلہ مسائل ہیں رزق کی تنگی ہے کاروبار میں برکت نہیں کوئی بھی آل وسیلہ نہیں میرے بھائیو آپ نے ایک بار اس عمل کو کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات آپ کو اتنا عطا کرے گی جس کا کبھی آپ نے تصور بھی نہ کیا ہوگا کبھی بھی اس کے بارے میں آپ نے آج تک نہیں سوچا ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے اتنا رزق عطا کرے گا بے نیاز آپ کو نواز دے گا آپ کو خود پتا نہیں چلے گا یہ رزق کہاں سے برس رہا ہے میرے بھائیو اس عمل کو میرا کوئی بھی بہن بھائی کر سکتا ہے لڑکا بھی کر سکتا ہے لڑکی بھی کر سکتی ہے اس عمل کا ایک چھوٹی سی ایک زکاة ہے جو آپ بھائیو نے پوری کرنی ہے اور لازمی کرنی ہے زکاة اس کی یہ ہے کہ دو سو گیارہ روپے کی کوئی بھی چیز لے کر غریب بچوں میں خرات کرنی ہے اس کے بعد ہی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے عمل نورانی عمل ہے اس عمل کے لیے پانچ وقت کی نماز کی پبندی ضروری ہے اگر آپ پانچ وقت کی نماز کی پبندی نہیں کرتے تو میری آپ سے درخواست ہے کہ خدارہ سب سے پہلے پانچ وقت کی نماز کی پبندی کریں تاکہ آپ جو وظیف ہے وہ اثر کر سکے انشاءاللہ تعالی یہ عمل آپ کے لیے سو پرسنٹ فائدہ من ثابت ہوگا تو چلیے میرے بھائیو میں آپ کو عمل بتاتا ہوں عمل میں کرنا آپ نے یہ ہے کہ دو روپے کا سکہ اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے چاہے اس عمل کو دن میں کریں چاہے عمل کو رات میں کریں لیکن یاد رہے آپ جس بھی کنٹری میں رہتے ہیں جہاں بھی رہتے ہیں وہاں کی آپ نے کرنسی میں دو روپے کی کرنسی یا سکہ اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے اور اس عمل کو کرنا ہے اس ویڈیو میں آپ بھائیوں کو بتاؤں گا کہ جب آپ دو روپے کی کرنسی لے کر اپنے ہاتھ میں رکھیں گے سب سے پہلے آپ نے چار مرتبہ کل ہو اللہ شریف پڑھنی ہے کل ہو اللہ واحد آپ نے وہ پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھنی ہے پھر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے آپ کو سامنے سکرین پر دکھا رہا ہوں دو سو ستتر مرتبہ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے یا رضا کو یا اللہ یا خیر الرازقین اور پھر آخر میں آپ نے چار مرتبہ کل ہو اللہ پھر دوبارہ پڑھنا ہے اور پھر چار مرتبہ تل کرسی اور تین مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھنا ہے اس سکھے کے اوپر آپ نے دم کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس سکھے کو اپنے پرس میں رکھ لینا ہے دوستو جب تک یہ سکھا کے پرس میں ہوگا آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسیں گے اتنی دولت آئے گی اتنی دولت آئے گی کہ آپ خود حیران ہوں گے یہ دولت کہاں سے آ رہی ہے کب آ رہی ہے کیسے آ رہی ہے اللہ تعالیٰ اپنے غائب سے عطا کرنا شروع کر دے گا آپ سب بھائیوں کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ جب بندے کو دیتا ہے بے نیاز دیتا ہے اتنا دیتا ہے جو بندنے کبھی سوچا نہیں ہوتا جہاں تک اس کی تصور بھی نہیں ہوتا تصور میں بھی نہیں ہوتا نسلیں بیٹھ کر کھائیں گے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ بھائیوں کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو دعاوں میں یاد رکھے گا پھر ملوں گا ایک خوبصورت سی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ